موسیقی اسلام علیکم ناظرین بزم کائنات یہ سائنسی موضوعات پر مشتمل ایک پروگراموں کے سلسلے کا نام ہے جس کی پہلی قسط آپ آج دیکھیں گے آج کا پروگرام ایک ایسے موضوع کے بارے میں ہے جو اب سے سو سال پہلے تک کائنات کی فہم سے باہر سمجھا جاتا تھا یعنی کائنات کی ابتدا لیکن گزشتہ ساٹھ ستر برس کی سائنسی تحقیق نے ہمیں اتنی قوت بخشی ہے کہ آج ہم کچھ نہایت بنیادی اور اہم سوال کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ کیا کائنات کی وسطیں محدود ہیں کہ لا محدود یہ کب اور کس طرح وجود میں آئی اور اگر اس کی کوئی ابتدا ہوئی تھی تو کیا اس کا کوئی اختتام بھی ہوگا ازل سے کائنات کا نظام انسان کی حیرت کا مرکز رہا ہے قدیم زمانے کے انسان کے لئے کائنات زمین اور اس پر ڈھپیوی ایک نیلی چادر تک محدود تھی ایسی چادر جس میں چاند سورج اور ستارے ایک طرف سے دوسری طرف جاتے نظر آتے تھے اور خود زمین اور آسمان کس طرح سے قائم تھے اس کے بارے میں ترہ ترہ کے تخیلات موجود تھے مثلا یہ کہ زمین کسی بیل کے سینگوں پر قائم ہے اور بیل خود کسی کچھوے کی پیٹ پر کھڑا ہے وغیرہ وغیرہ پھر دوسری صدی عیسوی میں حکیم بتلی موس یعنی ٹولمی نے سات آسمانوں کا تصور پیش کیا اس کے مطابق تمام کائنات کا مرکز زمین ہے پھر پہلے آسمان پر چاند آتا ہے دوسرے پر زہرہ تیسرے پر اطارد چوتھے پر سورج وغیرہ وغیرہ اس کے بعد سات آسمان کے بعد ستارے آتے تھے ان ستاروں کی حیثیت بس چمکدار نکتوں کی تھی دوربین کی ایجادتی اس تصور کو یک سر بدل دیا آسمان کی سیاہ چادر پر چپکے ہوئے چمکدار نکتے گھومتے ہوئے کروں کے شکل میں نظر آنے لگے سیاروں کی حقیقت واضح ہونے کے ساتھ ہی یہ بھی واضح ہو گیا کہ زمین کائنات کا مرکز ہرگز نہیں ہے کہ زمین اور سیارے سورج کے گرد گردش کر رہی ہیں اور سورج اگر مرکز ہے بھی تو صرف نظام شمسی کا دور جدید کی طاقتور ریڈیا ای دوربینوں سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ ہمارا سورج کائنات کا ایک معمولی سورج ہے اس جیسے اور اس سے کہیں زیادہ بھاری بھر کم سورج موجود ہیں کروڑوں عربوں سورج چنانچہ اندھیری رات میں آسمان پر نظر آنے والا ایک چمکدار نکتہ ہماری اپنی کہکشاں کا ایک سورج بھی ہو سکتا ہے عربوں سورجوں پر مشتمل کسی دور دراز مقام پر روان دوان کہکشاں بھی ہو سکتی ہے کائنات کے فاصلے حیرت انگیز ہیں ان کی پیمائش میلوں میں کرنے سے دماغ چکرا جاتا ہے مثال کے طور پر نظام شمسی سے جو نزدیک ترین سورج ہے وہ تقریباً تیس ہزار عرب میل دور ہے اور نظام شمسی جس کہکشاں میں موجود ہے اس کی وسط اس سے بیس ہزار گناہ زیادہ ہے اور یہ تو صرف ہماری کہکشاں کے اندرونی فاصلے ہیں اس کے علاوہ لاکھوں عربوں کہکشائیں ہیں اور ان کے درمیان فاصلوں کا شمار یوں کرنا تو نہایت مشکل ہو جائے گا لہٰذا ہمیں فاصلوں کی پیمائش کا کوئی آسان طریقہ ڈھونڈنا ہوگا اب یہ دیکھیں کہ فاصلوں کی پیمائش وقت کے حساب سے بھی کی جا سکتی ہے مثلاً عام بولچال میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹرین کے ذریعے پنڈی سے لاہور کا فاصلہ چھ گھنٹوں کا ہے اور پنڈی سے کراچی کا فاصلہ چوبیس گھنٹے کا ہے ظاہر ہے کہ یہ فاصلے ہماری عام ٹرینوں کے حساب سے ہے یعنی اوسطاً 35 یا 40 میل فی گھنٹا لیکن اگر اس ٹارچ کی روشنی لاہور پہنچ پاتی تو اس کے لئے تو بہت کم وقت درکار ہوتا روشنی ایک سیکنڈ میں صرف ایک سیکنڈ میں زمین کے گرد سات چکر لگا سکتی ہے اسی لئے ہم کائنات کے فاصلے روشنی کی نسبت سے متعین کرتے ہیں مثال کے طور پر چاند کا فاصلہ زمین سے تقریباً ٹھائی لاکھ میل ہے اور یہاں زمین پر تیز روشنی کا فلیش ہو تو وہ چاند پر سوہ سیکنڈ کے بعد دکھائی دے گا گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ چاند کا زمین سے فاصلہ سوہ نوری سیکنڈ ہے سورج کا زمین سے فاصلہ تقریباً نو کروڑ میل ہے وہاں سے روشنی کو زمین تک پہنچنے میں آٹھ منٹ بیس سیکنڈ لگتے ہیں گویا زمین سورج سے آٹھ نوری منٹ اور بیس نوری سیکنڈ دور ہے الفا سنٹاوری ہم سے نزدیک ترین ستارہ ہے جو تقریباً تیس ہزار ارب میل دور ہے اگر وہاں کرکٹ کی شوقین کوئی جاندار مخلوق ہے تو اسے عمران خان کا یہ کارنامہ دیکھنے کے لیے ساڑھے چار سال انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ ٹی وی کا سیگمن روشنی کے رفتار ہی پر چلتا ہے اگر اسی واقعے کو ہماری کہکشان کے دوسرے سرے پر کوئی دیکھنا چاہے تو اسے ساٹھ ہزار سال انتظار کرنا ہوگا یہ فاصلہ یقیناً بہت بڑا ہے لیکن دوسری کہکشائیں تو لاکھوں کرونوں نوری سال دور ہیں اس وقت تک کا اندازہ ہے کہ تمام کائنات تقریباً پندرہ عرب نوری سال وسیحے رات کے سیاہ آسمان پر ایک نظر ڈالیں آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ تمام ستارے ایک جگہ پر ساکت کھڑے ہیں اسی واسطے قدیم زمانوں سے ملہ جہاز رانی انہی کی مدد سے کرتے آئے ہیں ستاروں کے مختلف جھرمٹوں کو نام بھی دیئے گئے اور ان کی صحیح پہچان رکھنا انتہائی اہم ہوتا تھا کہ ہزاروں سالوں کے مشاہدے کے باوجود ان میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں دیکھی گئی تھی مگر اصل میں یہ ستارے نہای تیزی کے ساتھ حرکت کر رہے ہیں یہ ہمیں ساکت صرف اس واسطے نظر آتے ہیں کہ ہم سے بہت بہت دور ہیں اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ دور کی ہر چیز آہستہ چلتی نظر آتی ہے مثال کے طور پہ آسمان میں اگر کوئی جہاز پانچ سو میل فی گھنٹے کی رفتار سے بھی اڑڑا ہو تو بھی ہمیں یہ صرف رینگتا ہوئے ہی نظر آئے گا مگر ہمیں یہ کیسے پتا کہ ستارے تیزی سے چل رہے ہیں ہم سائنس دانوں کی یہ بتلائیوی بات آخر کیوں قبول کریں مگر اصل میں ستاروں کی رفتار معلوم کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی گاڑی ہارن بجاتی ہوئی آپ کی طرف تیزی سے آئے تو اس کی آواز اور ہوتی ہے اور جب گزر کر دور جانے لگے تو اور ہوتی ہے یہ بات آواز اور روشنی دونوں پر صادق آتی ہے یعنی اگر کوئی چیز حرکت کرنے لگے تو اس سے نکلنے والی روشنی کی فریکونسی یا رنگ میں فرق آ جاتا ہے اس اصول کو ہم کسی جسم کی رفتار معلوم کرنے کیلئے استعمال کر سکتے ہیں اگر کسی انصر کو گرم کیا جائے تو اس میں سے مخصوص رنگوں کی روشنی خارج ہوتی ہے جو ایک خاص نمونہ بناتی ہے اگر یہ انصر ہماری طرح بہت تیزی سے دوڑنا شروع کر دی تو اس نمونے میں فرق اس طرح سے آ جائے گا اور اگر یہ ہم سے دور بھاگنے لگے تو فرقیوں ہوگا اور وہ جتنی تیزی سے ہم سے دور بھاگے گا اتنا ہی فرق بڑھتا چلا جائے گا گویا کہ رنگوں کے نمونے کو دیکھ کر ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہی کہ کسی شیئے کی رفتار کتنی ہے اور کس سمت میں ہے چنانچہ ستاروں سے آنے والی روشنی کے جائزے سے معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنی جگہ ساکن نہیں ہیں بلکہ مسلسل حرکت میں ہیں ستاروں کے یہ جھرمٹ ہمیں ساکن اور مستقل نظر آتے ہیں لیکن لاکھوں کرونوں سال پہلے اگر ہم انہیں دیکھتے تو ہمیں ان کے مقام مختلف نظر آتے ہیں اور لاکھوں کرونوں سال بعد اب اس سے مختلف ہوں گے ہمیں یہ اس لئے ساکن نظر آتے ہیں کہ یہ بہت دور ہیں چنانچہ کائنات میں موجود ستاروں اور کہکشاؤں کی رفتار کا اندازہ ہم ان سے آنے والی روشنی کی مدد سے لگا سکتے ہیں اس روشنی کا تجزیہ ایک امریکن ماہر فلکیات ایڈوین حبل نے کئی سالوں تک کیا سن انیس سو بیس میں سپیکٹروسکوپ اور دوربین کی مدد سے حبل ایک انتہائی حیران کو نتیجے پر پہنچا یعنی جو ستارے اور جو کہکشائیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ اصل میں انتہائی تیزی کے ساتھ ہم سے دور بھاگتی جا رہی ہیں اس نے یہ بھی دیکھا کہ جو کہکشائیں زیادہ فاصلے پر ہیں ان کی رفتار زیادہ ہے اور جو قدر نزدیک ہیں ان کی رفتار کم ہے اس کی تصدیق بہت سے دوسرے سائنس دانوں نے بعد میں کی اس سے ہمارے ذہن میں ایک تصور جنم لیتا ہے کہ تمام کہکشائیں تمام ستارے زمین سے پیدا ہوئے اور پھر کسی عظیم دھماکے کے نتیجے میں خلا میں منتشر ہو گئے ظاہر ہے کہ جو ستارے زیادہ تیزی سے نکلے وہ زیادہ دور پہنچ گئے ہیں بلکل اس دوڑ کی طرح جس میں تیز بھاگنے والے بچے زیادہ باہر نکل گئے ہیں یا بم کے دھماکے کی طرح جس میں زیادہ رفتار سے خارج ہونے والے ٹکڑے زیادہ دور پہنچ جاتے ہیں اگر یہ فلم الٹی چلائے جائے تو وہ تمام چیزیں جو ہم سے دور بھاگتی نظر آ رہی ہیں سمٹ کر زمین میں سما جائیں گے گویا کسی ابتدائی وقت میں یہ سب زمین کا حصہ تھی اس سے یہ محسوس ہوتا ہے جس سے زمین ہی کائنات کا مرکز ہو تو کیا کائنات کی ابتداء زمین سے ہوئی تھی کیا حکیم بطلی موس کی یہ بات کہ کائنات کا مرکز زمین ہے واقعی درست تھی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر ہم نے زمین کو کائنات کا مرکز سمجھا تو ہم ایک بہت بڑی غلطی کا شکار ہوں گے وہی غلطی جو ایک ہزار سال پہلے عام تھی حقیقت تو یہ ہے کہ کائنات کا ہر نکتہ ہر مقام اس کے ابتدائی دھماکے کا مرکز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم حبل کا مشاہدہ یہاں سے نہیں لیکن کسی اور کہکشان سے کریں تو ہمیں وہی چیز نظر آئے گی جو زمین سے نظر آتی ہے یعنی تمام باقی کائنات تمام کہکشان ہم سے دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرکز یہ بھی ہو اور وہ بھی ہو اور وہ بھی ہو یہ بات تو کچھ خلاف عقل معنوم ہوتی ہے مگر ایسی بات کوئی نہیں اس کو میں بہت آسانی سے ایک تجربے کی مدد سے سمجھا سکتا ہوں یہ ایک غبارہ ہے اس غبارہ کی سطح کی اوپر فرض کیجئے کہ کئی چونٹیاں رہتی ہیں ایک یہ ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے جیسے جیسے غبارہ پھولتا جاتا ہے ویسے ویسے ہر چونٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہر دوسری چونٹی اس سے دور ہوتی جا رہی ہے گویا اس چھوٹی سی کائنات میں ہر چونٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس کا مرکز ہے یہی بات ہماری کائنات پر بھی صادق آتی ہے یعنی اس کا ہر نقطہ ہر مقام ابتدائی دھماکے کا مرکز نظر آ سکتا ہے اس سے ہمارے ذہن میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ کسی پرانے وقت میں کائنات کا تمام مادہ تمام کہکشائیں تمام ستارے ایک جگہ پر مرکوز تھے پندرہ عرب سال پہلے آگ کا یہ دہتا ہوا گولہ اس قدر کرم تھا کہ اس میں ایٹم تھے نہ مادے کی کوئی صورت تھی صرف بے پناہ توانائی تھی حتیٰ کہ زمانوں مکان بھی نہ تھے پھر ایک عظیم دھماکے یا بگ بینگ سے کائنات کی ابتدا ہوئی وقت بھی تبھی وجود میں آیا اور مکان یعنی سپیس بھی اس طرح مادہ بننے کا سامان ہوا جیسے جیسے کائنات پھیل دی گئی اور سرد ہو دی گئی ویسے ویسے مادہ وجود میں آتا گیا ابتدائی چند سیکنڈوں میں اس نوزایدہ کائنات میں نہایت بنیادی ذرات بننے شروع ہو گئے تھی پھر ان سے بڑے ذرات اور پھر رفتہ رفتہ ایٹم وجود میں آنے لگے اس وقت کائنات کا بیشتر حصہ سادہ ترین ایٹم ہائیٹروجن سے بھرا ہوا ہے عظیم کہکشائیں درحقیقت ہائیٹروجن گیس اور گرد و غبار کے لا متناہی بادل ہیں جن میں ایٹموں کے درمیان آپس کی کشش سکل یعنی گرویٹریشنل فورس کی وجہ سے جگہ جگہ ہائیٹروجن اس قدر جمع ہو جاتی ہے کہ ایٹموں کے آپس میں جڑنے کے عمل کی وجہ سے گیس جلنے لگتی ہے اور یوں سورج وجود میں آتے ہیں یہ عمل آج بھی جاری ہے اور اس کہکشاں میں نئے سورج آج بھی بن رہے ہیں جیسے جیسے یہ سورج جلتے جاتے ہیں ویسے ویسے ان میں بڑے ایٹم بنتے چلے جاتے ہیں اس طرح نظام شمسی اور خود اس زمین کا مادہ وجود میں آیا تھا اور زندگی بھی اسی کی مرہونے میں نت ہے آج ہم ہارڈروجن اور آکسجن کا مرقب یعنی پانی پیتے ہیں ہم اپنی سانس میں آکسجن لیتے ہیں ہماری خوراک کاربن نائٹروجن اور دوسرے اناثر سے بنی ہوئی ہے لوہا ہمارے خون کا ایک جزف ہے اور کیلشم سے ہماری ہڈیاں بنی ہیں یہ سارے اناثر آئے کہاں سے بگ بینگ کے وقت ان میں سے کوئی انصر وجود نہیں رکھتا تھا لیکن کچھ وقت کے بعد آرڈروجن کے بہت بڑے ستارے بنے ان ستاروں کی گہرائیوں میں گرم ترین بھٹیاں تھیں جن میں بھاری اناثر تیار ہوئے پھر یہ ستارے بڑے ہو گئے اور جب کئی عرب سال گزرے تو یہ عظیم دھماکے کے ساتھ پھٹے ان میں جو کچھ تھا بھاری اناثر اور مادہ خلا میں منتشر ہو گیا مادے سے ہمارا سورج تمام سیارے اور ہماری زمین خود بنی اب یہ کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا اور آپ کا جسم اسی مادے کا بنا ہے یعنی ہم کسی ایسے ستارے کی باقیات میں سے بنے ہیں جو عربوں سال پہلے ختم ہو گیا تھا مگر کیا یہ ساری افسانوی باتیں تو نہیں ہیں کیا بگ بینگ کے حق میں کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہے اگر کائنات واقعی بگ بینگ سے شروع ہوئی اور پچھلے پندرہ عرب سالوں میں پھیلتے پھیلتے اس قدر وسیع و عریض ہو چکی ہے تو سائنسی حساب بتاتا ہے کہ اس وقت دھماکے کی باقیات کے طور پر کچھ شوائیں خلا میں موجود ہونی چاہیے انیس سو ارسٹ میں انتہائی حساس سائنسی آلات کے مدد سے یہ لہریں دریافت کر لی گئیں اور اس طرح بگ بینگ کے نظریے کا ثبوت مہیا ہو گیا چنانچہ آج کا سائنسی نظریہ یہ ہے کہ جس کائنات سے ہم واقف ہیں وہ تقریباً پندرہ عرب سال پہلے وجود نہیں رکھتی تھی کسی نقطے سے عظیم دھماکے کی صورت میں کائنات کا آغاز ہوا اور زمان و مکان وجود میں آئے پھیلتی ہوئی کائنات میں توانائی نے مادے کی شکل اختیار کرنے شروع کی جو آج کہکشاؤں، سورجوں، ستاروں، سیاروں اور خود زندگی کی صورت میں کائنات میں پھیلا ہوا ہے اور ان سب پر مشتمل کائنات پھیلتی جا رہی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری کائنات کا انجام کیا ہوگا کیا یہ مسلسل پھیلتی ہی چلی جائے گی یا اس کا پھیلاؤ کبھی رک جائے گا اور رکنے کے بعد کیا یہ دوبارہ اپنے نقطہ عزل کی طرف آ سکتی ہے یعنی بگ بینگ کے بعد کیا بگ گرنچ کا وقت آ سکتا ہے آج ہم ان سوالوں کا جواب حتمی طور پر نہیں دے سکتے البتہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کے جواب کا انحصار اس بات کی اوپر ہے کہ کائنات میں موجود مادے کی کل مقدار کتنی ہے یہ اس طرح سے کہ اگر یہ مقدار ایک خاص حد سے کم ہو تو کائنات پھیلتی ہی چلی جائے گی اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی لیکن اگر یہ اس حد سے زیادہ ہو تو کائنات کا مستقبل اس سے مختلف ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ مادے سے کشش سقل پیدا ہوتی ہے اور یہ کشش اس قدر زیادہ ہو سکتی ہے کہ یہ کائنات کے مزید پھیلنے کو روک دے اور کائنات اس کے بعد دوبارہ اپنی نقطہ عزل کی طرف آ جائے لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں آج ہمیں اس سوال کا حتمی طور پر جواب معلوم نہیں ہے کیونکہ ہم یہ نہیں جانتے کہ کائنات میں موجود مادے کی کل مقدار کتنی ہے کائنات کا مادہ مختلف صورتوں اور حالتوں میں موجود ہے کچھ مادہ تو ان ستاروں اور کہکشاؤں میں ہے جنہیں ہم دوربینوں سے دیکھ سکتے ہیں اس سے مادے کی کمیت کا اندازہ لگائے جا چکا ہے اور یہ اتنا نہیں کہ اس سے کائنات کا پھیلاؤ بلاخر رکھ سکے لیکن کہکشاؤں کے اطراف میں ہائیڈروجن گیس کا ایک باریک مگر بہت دور تک پھیلا ہوا دھواں بھی ہے جسے عام دوربینوں سے تو نہیں لیکن ریڈیای دوربینوں کے ذریعے دیکھا گیا ہے اندازہ ہے کہ اس گیس کی مقدار ستاروں اور کہکشاؤں کے مادے کی کل مقدار سے پانچ یا دس کنہ زیادہ ہے البتہ یہ بھی کائنات کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ناکافی ہے پھر بھی اور کئی شواہد ہیں جن سے نتیجہ نکلتا ہے کہ کائنات کا پھیلاؤ بلاخر رکھ جانا چاہیے جس کا مطلب ہے کہ ابھی تک کائنات کا تقریباً نوے فیصد مادہ ہماری نظروں سے اوچھل ہے ناظرین آج کے پروگرام میں کائنات کی ابتدا کا وہ نظریہ پیش کیا گیا جو بگ بینگ تھیری کہلاتا ہے لیکن اس کے علاوہ دوسرے سائنسی نظریہ بھی ہے ان میں سے سب سے اہم دسٹیڈی سٹیٹ کریشن تھیری ہے اس تھیری کے بقول کائنات کی کوئی ابتدا نہ ہوئی بلکہ اس میں جو مادہ ہے وہ مسلسل وجود میں آتا جا رہا ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایک اور دوسری تھیری میں فرق کس طرح سے کر سکتے ہیں ہمیں کیا پتا کہ بگ بینگ سہی ہے کہ سٹیڈی سٹیٹ سہی ہے کیا یہ ساری باتیں کسی سائنسدان کے دماغ کی اخترار تو نہیں ہیں نہیں ایسا بالکل نہیں ہے سائنس ہر تھیری سے یہ تقاضہ کرتی ہے کہ وہ ٹھوس ثبوت فراہم کرے بگ بینگ یہ ثبوت فراہم کر سکی اس واسطے وہ قائم ہے جبکہ سٹیڈی سٹیٹ نہیں کر سکی اور سٹیڈی سٹیٹ اور اس طرح کی دوسری تھیریوں کو بلاخر رد کرنا پڑا حال میں بگ بینگ کے حق میں کچھ مزید ثبوت ملا ہے پچھلے سال سے ایک مسنوی سیارہ کائنات میں موجود لہروں کو دیکھ رہا ہے اس مسنوی سیارے کا نام کاسمک بیک گراؤنڈ ایکسپلورر ہے اور اس سے موصول ہونے والی معلومات سے پتا چلتا ہے کہ وہی لہریں خلا میں موجود ہیں جو بگ بینگ کے نظریے سے مطابقت رکھتی ہے پھر بھی کائنات میں بہت سے ایسے راز ہیں جو آج ہماری نظروں سے اوجھل ہیں مگر ہمیں بے سبر نہیں ہونا چاہیے آخر کائنات کو شروع ہوئے پندرہ عرب سال سے زیادہ ہو چکا ہے اور انسان نے اپنے سائنسی سفر کا بس آغاز ہی کیا ہے اب اجازت دیجئے خدا حافظ دیجئے